اسلام علیکم میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال نیوز والڈ تالبان جنگ کے خاتمے کے لیے پرازم ہیں لیکن مخالفین وقت ضائق کر رہے ہیں افغان تالبان کے سپریم لیڈر شیخ الحدیث مولوی حبت اللہ اخوان زادہ کا عید الازہا سے قبل اہم پیغام تالبان کے سپریم لیڈر حبت اللہ اخوان زادہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کو بچانے کے لیے غیر ملکیوں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے تالبان کے سپریم لیڈر حبت اللہ اخوان زادہ کا عید الازہا سے قبل جاری پیغام میں کہنا ہے کہ افغان تنازع کا سیاسی حل چاہتے ہیں فوجی پیش قدمیوں کے باوجود امارات اسلامی تنازع کا سیاسی حل چاہتی ہے حبت اللہ اخوان زادہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ تالبان جنگ کے خاتمے کے لیے پرازم ہیں لیکن مخالفین وقت ضائق کر رہے ہیں قیام امن اور سلامتی کے ہر موقع سے فائدہ اٹھائیں گے انہوں نے کہا کہ ملک کے کافی ازلا اور وسیع علاقوں میں مکمل امن و امان برقرار ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ماضی کی نسبت ہمارے مجاہدین بہت مضبوط منظم اسلحہ سے لیس اور طاقتور ہوئے ہیں تالبان کے سپریم لیڈر کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے مذاکرات اور سیاسی عمل کی پیش رفت کی خاطر سیاسی دفتر کھولا ہے مضبوط مذاکراتی ٹیم کو منتخب کر کے بات چیت کے ذریعے تنازع کے حل کے لیے پرازم ہیں مگر بدکسمتی سے مخالف فریق تا حال وقت کو ضائع کر رہا ہے تالبان کے سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ قطر میں تالبان اور افغان حکومتی نمائندوں میں مذاکرات کا آج ایک اور دور ہوگا ہمارا پیغام واضح ہے کہ سرزمین بچانے کے لیے غیر ملکیوں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے باہر کے لوگوں کے بجائے ہمیں اپنے مسائل مل جل کر حل کرنے چاہیے مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں مجھے دیجئے اجازت میں ہوں اقبال سہر آپ دیکھ رہے تھے ریال نیوز والڈ اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد